دوستو آپ کے پاس اس سال کے صرف ساٹھ دن بچے ہیں اور یہ ساٹھ دن آپ کی لائف کو اس طرح سے چینج کر سکتے ہیں کہ یہ دن آپ کے لیے بیسٹ پریڈ ہو سکتا ہے اگر تو آپ نے خود کو بدلنا ہے ایک ایسا انسان بننا ہے جس کو سب جینئس کہتے ہیں جس کی سب ویلیو کرتے ہیں تو پھر آپ کو یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہوگی کیونکہ اگر آپ آج کی ویڈیو مس کر دیتے ہو تو پھر آپ کو پچھتانا پڑے گا اس لیے آج کی ویڈیو میں بتائے ہوئے پوائنٹس کو فولو کر لینے سے آپ کا گریٹ کم بیک ہو سکتا ہے لوگ دیکھ کر شوک ہو سکتے ہیں کہ آپ نے خود کو کس طرح سے کامیاب بنا لیا صرف ساٹھ دن آپ کی زندگی کا فیصلہ کر سکتے ہیں آپ یا تو ان دنوں کو بھی پورے سال کی طرح زائع کر دو یا پھر ان ساڑ دنوں میں پورے سال جتنی محنت کر لو اور ساری دنیا کو حیران کر دو اس کے لیے آج میں آپ کو ایسی گائیڈ لائن دینے والا ہوں جس سے آپ خود کو بدل سکتے ہو تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے آئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میں ایسے ہی آپ کی لائف میں ویلیو ایٹ کرتا رہوں تو بغیر کسی دیر کے شروع کرتے ہیں آپ کا سٹریس آپ کی ساری انرجی کو ڈرین کر دیتا ہے اس لیے چیزوں کو سر پر سوار کرنا چھوڑ دیں بلکہ کاموں کو کرنے کے لیے سٹینڈ لیں صرف سٹریس لینے سے کچھ نہیں ہونے والا جو چیزیں آپ کو سٹریس دیتی ہیں ان کو اگر تو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے تو پھر ان چیزوں کو خود کو سٹریس نہ دینے دیں بلکہ ان کو لیٹ گو کرنا سیکھیں کیونکہ سٹریس سے آپ کی مینٹل ہیلتھ برباد ہو جائے گی اور آج کل 79% ینگ جنریشن کا اہم مسئلہ سٹریس بن چکا ہے ڈپریشن بن چکی ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو پریشان کر دیتی ہیں آج کل کی ینگ جنریشن کوئی بھی فیصلہ کر ہی نہیں پاتی بلکہ چیزوں کو لے کر پریشان ہوتی رہتی ہے اور یہی مسئلہ ہے آپ کو چیزوں کو حل کرنا ہے نہ کہ ان کے بارے میں سوچ کر پریشان ہونا ہے اور آگے کیا کرنا ہے یہ نیکس پوائنٹ میں پتا چلے گا نمبر دو سٹے اوے فروم فون آپ کی ایک بڑی پرابلم آپ کا فون ہے آپ فون کے قیدی بن چکے ہیں اس نے آپ کو کنٹرول کر لیا ہے اور یہی آپ کے سٹریس کی اہم قاس ہے اس لئے اگلے ساٹھ دنوں کے اندر اپنے آپ کو اس طرح سے ٹرین کریں کہ آپ فون سے جتنا ہو سکے دور رہیں کیونکہ جب آپ فون کھولتے ہیں تو آپ کے کتنے منٹس کتنے گھنٹے کس طرح سے گزر جاتے ہیں آپ کو پتا بھی نہیں چلتا اور آپ اس ویچول دنیا میں اتنا گم ہو جاتے ہیں لوگوں کی زندگیوں کو دیکھ دیکھ کر اتنا سٹریس لیتے ہیں کہ آپ کو اپنی زندگی بیکار لگنے لگتی ہے آپ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ایفرٹس ہی نہیں کر باتے کیونکہ آپ سوشل میڈیا پر ایسی جیسے دیکھتے رہتے ہیں جس سے آپ کمپلیکسس کا شکار ہو رہے ہیں آپ کو پتا ہی نہیں چلتا کہ آپ نے جو بھی کانٹنٹ کنسیوم کیا ہے وہ آپ کی منٹل ہیلتھ کے لیے کتنا ہامفل ہے اور جن لوگوں نے موبائل کو بنایا ہے وہ اپنے گھروں میں اپنے قریبی لوگوں کو موبائل یوز کرنے کی اجازت نہیں دیتے کیونکہ موبائل میں گھوم ہو کر انسان اپنے بارے میں نہیں سوچ سکتا اپنی لائف کے بارے میں نہیں سوچ پاتا اور دوسرے لوگوں سے بہت پیچھے رہ جاتا ہے اور اس کی منٹل ہیلتھ بھی برباد ہونے لگتی ہے اس کو ہر ٹائم سٹریس رہتا ہے ہر ٹائم ڈپریشن رہتی ہے اس لیے ساٹھ دنوں میں موبائل سے دوری بنا دیں صرف کام کی جیسیں دیکھیں جن سے آپ کو فائدہ مل سکے جو آپ کی لائف کو چینج کر سکیں نہ کہ ایسی چیزیں جس کو دیکھ کر سامنے والے تو فائدہ اٹھائیں لیکن آپ اپنی زندگی کو ڈپریشن میں لے جائیں انسائٹی میں لے جائیں اور اپنے آپ کو سٹریس دیتے رہیں سوشل میڈیا سے آپ اپنے آپ پر ڈاؤٹ کرنے لگتے ہیں خود کو دوسروں سے کم تر سمجھتے ہیں اور ایکچولی ایک ٹرےپ ہے اور اس سے بچنے کے لیے ساٹھ دن کا چیلنج لیں کہ آپ نے ساٹھ دن میں جتنا ہو سکے موبائل سے دور رہنا ہے نمبر تھری ٹائم مینجمنٹ آپ کے اس سال کے دس مہینے گزر چکے مگر آپ کو کوئی پتہ نہیں چلا کیونکہ آپ کے ٹائم کو مینج نہیں کیا گیا آپ نے کچھ بھی پرودکٹیو نہیں کیا بلکہ صرف ٹائم کو ویسٹ کیا ہے اس لیے ساٹھ دنوں میں اپنے ٹائم کو جتنا ہو سکے پرودکٹیو چیزوں پر لگائیں نئی سکل سیکھیں اپنے اوپر کام کریں اپنے گولز بنائیں کہ اگلے سال مجھے کیا کیا اچیو کرنا ہے کس جگہ پر مجھے سٹینڈ کرنا ہے اور ان کی لسٹ بنائیں اور ان پر کام کرنے لگ جائیں کیونکہ جب دوسرے موج مستی میں گم ہوں گے اور آپ اپنی زندگی بنا لوگے تو پھر آگے ان کو پچھتانا پڑے گا اور آپ باقی لوگوں سے زیادہ کامیاب بن چکے ہوں گے بس یہ احساس دل میں پیدا کر لیں کہ یہ میرا ٹائم ہے اور میرے ہاتھ میں ہے یہ ٹائم مجھے بنا بھی سکتا ہے اور مجھے پرپات بھی کر سکتا ہے اور ڈیسیجن صرف میرے ہاتھ میں ہے کہ مجھے ایکچولی کیا کرنا ہے اس لیے اپنے ایک ایک منٹ کو مینج کریں کہ کہیں آپ کا ٹائم بیکار چیزوں میں ویسٹ نہ ہو جائے کیونکہ اگر آپ ٹائم کو مینج نہیں کروگے تو جس سال یہ سال گزر گیا اس کے ساتھ دن بھی گزر جائیں گے اور آپ کی پوری لائف گزرنے والی ہے مگر آپ کچھ بھی اچھیو نہیں کر پائیں گے نمبر فور پیس اپیر ان ساٹھ دنوں میں خود کو غائب کر لیں بلکل غائب ہو کر صرف اپنے اوپر کام کریں اپنے اوپر فوکس کریں اور اتنا کام کریں کہ جب آپ دوبارہ دنیا کے سامنے آئیں تو لوگ دیکھ کر حیران رہ جائیں کیونکہ جتنے بھی لوگ باہر دوستوں میں پھرتے رہتے ہیں اپنا ٹائم ویسٹ کرتے رہتے ہیں ان کی جتنے بھی بڑے گولز ہوں وہ ان پر کام نہیں کر پاتے کیونکہ لوگ کبھی آپ کو پشھ نہیں کریں گے آپ نے خود ہی سٹینڈ لینا ہے کیونکہ یہ آپ کی لائف ہے کوئی دوسرا اس کا ذمہ دار نہیں ہے صرف آپ ہی رسپونسیبل ہو اور اس کے بارے میں صرف آپ کو ہی سوچنا پڑے گا اس لئے سار دنوں میں فضول لوگوں سے دور ہو جاؤ اپنی کام پر لگ جاؤ اپنے گولز کے بیچے بھاگو کیونکہ یہی ٹائم ہے آگے حالات اور زیادہ ٹف ہونے والے ہیں اور اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے آپ کو غائب ہونا پڑے گا جتنے بھی سکسیسفل لوگ ہیں وہ سب ایک ٹائم پیریڈ کے لیے غائب ہو چکے تھے اور پھر جب وہ دوبارہ دنیا کے سامنے آئے تو پھر پوری دنیا نے ان کو دیکھا کہ انہوں نے کیا کچھ اچھیو کر لیا ہے نمبر فائیو گریب منی ان ساڑ دنوں کے اندر پیسے کے بارے میں سوچیں ایسی بکس کو پڑیں جو آپ کو پیسہ کمانے کے بارے میں بتائیں پیسے کو سیو کرنے کے بارے میں بتائیں اور پیسے کو کیسے انویسٹ کرنا ہے یہ تمام چیزیں بتائیں کیونکہ آپ کے پاس اگر پیسہ ہے تو آپ کامیاب بن سکتے ہیں اور آپ کے پاس جتنا پیسہ ہوگا آپ کی ویلیو اتنی زیادہ کی جائے گی اپنے پیسوں کو فصول کی چیزیں خریدنے میں ضائع مت کریں اس کو بچائیں اور انویسٹ کریں کیونکہ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ کے پاس دنیا کی ہر طاقت آ سکتی ہے اور اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آپ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر پاؤگے کیونکہ ہر چیز کے لیے پیسہ ضروری ہے اس لیے ان سار دنوں میں ایسا کام کریں جو آپ کو پیسہ دے جو آپ کے پیسے کو سیو کریں اور کس طرح اپنے پیسے کو سیو کریں کہ آپ کروڑ پتی بن جائیں اگر آپ یہ ویڈیو چاہتے ہیں تو کومنٹ میں یس لکھنے میں یہ ویڈیو بنانے کی بھی کوشش کروں گا نمبر سکس بی سٹرونگ آپ کی فٹنس آپ کو مضبوطی سے کھڑا رکھے گی اور اگر آپ اپنی ہیلتھ کا خیال نہیں رکھتے تو آپ لائف میں کچھ نہیں کرنے والے کیونکہ آپ کی فٹنس دوسروں کو ڈومینٹ کرے گی آپ کی مضبوط بوڈی آپ کو کام کرنے کے لیے زیادہ موٹیویٹ کرے گی آپ کے اندر ٹیسٹرون بڑے گا جس کے لیے ان ساتھ دنوں میں سٹرونگ بنو ایکسرسائز کرو جم میں جاؤ اور اتنی پاور لگاؤ کہ آپ کی محنت آپ کی بوڈی سے نظر آنے لگے اور ان ساتھ دنوں میں آپ کو سٹرونگ بننا ہے ہیلتھی لائف سٹائل کو اپنانا ہے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے اور ان ساتھ دنوں میں سب کچھ بدل کر دنیا کو حیران ہونے پر مجبور کر دینا ہے اور اگر آپ خود کو بدلنے چاہ رہے ہیں تو کومیٹ میں اوکے لکھ دیں یہ کومیٹ آپ کو موٹیویٹ کرے گا اور اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا کیونکہ آپ کے لائک سے مجھے زیادہ موٹیویشن ملتی ہے اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی ہی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائیں تاکہ آپ کو سب سے پہلے ملتی ہے